اسلام علیکم میرے نام محمد مکرم شاکر ہے اور جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں میں مزمیل کا بھائی ہوں اور ہم لوگ دونوں ریبیٹ انڈسٹری کے اوپر کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر تو آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیسے لوگوں کو فراڈ سے بچایا جا سکے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو میں کوٹ کروں گے بیچ میں کہ آپ جہاں پہ بھی وہ آپ کو پوائنٹس ملیں آپ اس ڈیل سے ڈیل نہ کریں اس کے ساتھ جیسا کہ پہلی بات آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو کسی فارمر کے فارم پہ جاگے لیں مطلب کہ اس کا فارم وزیٹ کریں پھر وزیٹ کرنے کے بعد جب آپ کو شورٹی ہو جائے کہ باقی ہی اس بندے کے پاس اور ریجل چیز پڑی ہوئی ہے کراس بریڈ نہیں پڑی ہوئی تو آپ اس سے ڈیل کر سکتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ایڈز دیتے ہیں گروپ میں وٹسپ گروپ ہیں فیس بوک کے اوپر کافی سارے گروپ ہیں ان کے اندر ایڈ دیے جاتا ہے کہ پرائز مینشن نہیں کی جاتی پرائز کوٹ نہیں کی جاتی پرائز وہ کہتے ہیں کہ آپ وٹسپ ان بوکس کر دیتے ہیں تو اس پرائز سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پرائز مل رہی ہوتی ہے دوسرے بندے کو کچھ پرائز مل رہی ہوتی تیسرے کو کچھ پرائز مل رہی ہوتی ہے تو اس چیز سے آپ ذرا گریز کریں جہاں پہ آپ کو جو ایٹ لگاتے ہیں اس کے اوپر ہی ڈریڈ کے ساتھ کہ یہ اتنی ایج کی ڈریڈ ہے اور اتنے میں یہ آپ کو دی جائے گی یہ اگر نہیں دی جاتی تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں اس ڈیل سے سیکنڈلی آپ تھرڈلی پوائنٹ تھرڈ پوائنٹ جو ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ان ناؤن بندے سے جس کو آپ جانتے نہ ہوں اس سے کوئی ڈیل نہ کریں آپ ٹوکن تب تک نہ بیجیں جب تک آپ اس کے فارم کی شورٹی نہ لے لیں یا دو تین بندوں سے اس کی گرنٹی نہ لے لیں کسی فارمر سے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ کسی جو آپ کے قریب کا ہو اس سے جان لیں کہ یار فلانہ بندہ ہے وہ بریڈ سیل کر رہا ہے کیا آیا کہ میں اس سے وہ بریڈ بائے کر لوں یا نہ کروں اور اس کے علاوہ فورت پوائنٹ ہے فورت پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی سے بھی ایک تو خود جا کے بریڈ لیں وہ سب سے بہترین ہے اگر آپ کو نہیں جا سکتے تو آپ اپنے کسی ریفنس والے بندے کو اس کے فارم پر بھیج دیں جیسے کہ آپ راول پنڈی سے ہیں تو آپ نے کوئی چیز پسند آگیا آپ راول پنڈی سے ہیں یا آپ نے لہور سے بائے کرنی ہے تو لہور میں کوئی بندہ وہ سیل کر رہا ہے آپ ایسا کریں لہور میں کوئی ریفنس پر گئے ہیں یار اس بندے کے پاس لیکن وہ بندہ ریبیڈ کو تھوڑا بہتا جانتا ہو تھوڑا سا جانتا ہو وہ بھی جج کر لگا کہ یہ بریڈ کراس ہے یا اوریجنل بریڈ ہے اس کو بھیج دیں اس کے فارم پر تو وہ جا کے شورٹ ہی لے لے کہ یہ بریڈ اوریجنل ہے اور جو لوگ یہ کافی سارے آج کل فیس بک کے اوپر ہو رہا ہے یہ کام خاص طور پر فیس بک کے اوپر کچھ لڑکیوں کی آئیڈیوں سے ایڈ دیا جاتا ہے کہ یہ چیز اتنے میں آپ کو اویلیبل ہو جائے گی وہ چیز آپ نہ لیں کیونکہ چند ایک لڑکیاں ہیں اس فیلڈ کے اندر جو کام کر رہے ہیں اور سب لوگ ہی ان کو جانتے ہوں گے جو فارمر ہوں گے یا جو ریبیٹ جنہوں نے رکھے ہوئے ہوں گے تو آپ ان سے پہلے یہ کنفر کر لیں کہ یہ لڑکی فیک آئیڈی تو نہیں ہے کیونکہ آئیڈیاں آپ چیک کریں نا آئیڈی کی پروفائل چیک کریں وہ ٹونٹی ٹونٹی میں بنی ہوتی آئیڈی اور لوگ اسی کے اوپر سے چیزیں فراڈ لگا کے ٹوکن مقبال لیتے ہیں اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ ہم کال پہ بات نہیں کریں گے آپ ورڈس اپ پہ کریں یا یہی پہ فیس بک پہ کوئی نمبر دے دیتے ہیں اکاؤنٹ نمبر بھیجیا یا کوئی ایسا نمبر موبائل نمبر بھیجیا اسی پیسہ کا جو بند ہوتا ہے نمبر اس پہ آپ ٹوکن بھیج دیں آپ ٹوکن بھیج کے فرقیں اس نے کیا کرنا ہے آپ بڑک کر دینا سیمپل تو اس چیز سے بھی تھوڑا بچا جا سکتا ہے کہ آپ شوٹی لیں کہ اگلا بندہ فارمر ہی ہے یا کوئی فراڈیا بیٹھا ہو ہے ابھی ہم ایک اٹیچ بھی کریں گے یہاں پہ سکرین شوٹ دو تین گروپس کے ہمارے پاس سکرین شوٹ ہے آگے بھی ہم نے اپنے پیج کے اوپر یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تھی پوائنٹس لکھے دیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ فراڈ کر رہے ہیں اور دوسری چیز اچھی چیز کبھی بھی آپ کو مناسی پرائز میں نہیں ملتی جہاں پہ آپ کو اچھی چیز مل رہی ہو وہاں پہ آپ کو پرائز جیسے کہ انگلیش انگورا کا ہے 30-35 کا پیر مل رہا ہوایٹ کلر میں اگر آپ کو کوئی وہ 10-15000 کا پیر دیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے اس بریڈ کے اندر کیونکہ جو اریجنال بریڈ اس کی پرائز دیون نہیں ہے اور یہ اپنے چیزیں نوٹ کرنی ہے آپ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں جو آپ ایڈ دیکھتے ہیں اس کی ویڈیو مغمائیں مختلف اینگل سے اس کو کہیں کہ اس کو چھوڑو اس کو چلا کے دکھائے تو یہ بھی ایک دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک فراوڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویڈیو کسی اور کی بیجی جائے اور آپ کو بریڈ کوئی اور بیج دی جائے اور یہ چیزیں ذرا شوٹی کر لیں کہ آپ کو جو چیز دکھائی جا رہی ہے جو آپ کو بیج رہا ہے سینڈر وہ آپ کو وہی چیز بھیج ہے جو آپ کو ویڈیو کے اندر دکھا رہا ہے جب آپ ویڈیو کو چلائیں گے انیمل کو چلائیں گے تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ اس کے چلنے پھرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو یا اٹھنے بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اس کو کوئی بھی اگر جیسے کہ پیر اس کے چلنا رہے ہو اس کے بیز وغیرہ اس کے بیز اتنی بڑی بیماری نہیں ہے اس سے ٹھیک ہو جاتی ہو لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بھی دو ایسے ریبٹ ہیں جو پیرلائز ہو گئے تھے لیکن ابھی ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے تو ابھی جتنا ہمارے فارم پہ رہیں گے کھائیں بھی ہے ان کا اور کچھ کام ہے نہیں وہ وریڈ کر نہیں سکتے کیونکہ بیگ لگز پیرلائز ہو گئی ہیں تو یہ چیزیں تھوڑی سی آپ کو دیکھنے پڑیں گی چیز لینے سے پہلے اور یہ ہمارا ہی اپنا چینل ہے دی خرگوشے کا ہی چینل ہے اس کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی ہماری ویڈیو سے آپ کو آپ کے علم میں حضاب ہوتا رہیں